ایسا جاتا ہوں سرکار کی محفلے 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 اس قرم کا کرو شکر کیسے عدا موسیقی ایسا جاتا ہوں سرکار کی محفلے مل گئی راتے اسمتے پتے میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر اس نے جان میرا ہر رازہ ہے اس نے جان میرا ہر رازہ دیا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے ادا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے ادا شکر کیسے ادا اس کا رمکہ کروں شکر کیسے ادا اس کرم تا کرو شکر کیسے ینا ذکر سرکار میں ہیں بڑی رحمتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں راہت بھی ملتی ہے شورت بھی ملتی ہے نام بھی ملتا ہے ایک بار پھر پڑھیں گے سر ذکر سرکار میں ہیں بڑی بڑی رحمتیں ذکر سرکار میں ہیں بڑی بڑی رحمتیں وہ چہاں ذکر حبیب ہوتا ہے یہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خودوں ان کے قریب ہوتا ہے تیری چوکھٹ سے مانگنے والا کون کہتا گریب ہوتا ہے ذکر سرکار میں ہیں محیدر پتے ذکر سرکار میں ہیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں میں گناہگار تھا بھی مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں اس نے اوچل میرا ہر آسو کر دیا اس کا رم کا کروں شکر کیسے یادا شکر کیسے یادا شکر کیسے یادا مہالا مہا ہے مجھ پر تیری ہی ادا جتنے بھی شنگت یہاں بیٹھی ہے جو یہ مانتی ہے کہ ہر علم ہیں بابو جی ادا کر رہے ہیں آپ کو بابو جی کی آپ پر کرپا ہو رہی ہے جس کو یہ لگتا ہے صرف دو میرے ساتھ گائے گا کیا گائے گا لمحا لمحا ہے مجھ پر تیری ہی اتا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے باپوں سے مجھے روبرو کر دیا اپنے باپوں سے مجھے روبرو کر دیا روبرو کر دیا روبرو کر دیا روبرو کر دیا شکرم کا کروں شکر کیسے ادا شکرم مجھ پہ میرے پاکو بینیا میں سجاتا ہوں سرکار کی میں پھلے میں سجاتا ہوں سجاتا ہوں سجاتا ہوں سجاتا ہوں شکرم کا کروں شکر کیسے ادا موسیقی یہاں مانگنے آیا ہے جو اس در کا منگتا ہو گیا وہ پلوں میں شہنشا ہو جائے کیا کہنا ہے موسیقی جو پاپو کے در منگتا ہو گیا جو پاپو کے در منگتا ہو گیا دیکھتے دیکھتے در شاہ ہو گیا جو پاپو کے در منگتا ہو گیا جس نے دربار پر کی ہیں تو مطیع جس نے دربار پر کی ہیں تو مطیع دیکھ 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 د شکر کیسے ادا میں سجاتا ہوں گھرکار کی میں پھلے مجھ کو ہر کم سے اپنے باری کر دیا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا جو بھی آئے ہے نحفل میں سرکار کی اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا کوئی عالم کوئی فازل کوئی شایر ہوا کوئی عالم کوئی فازل کوئی شایر ہوا ہم سبھی کو بابو نے بھرکور کر دیا ہم سبھی کو بابو نے بھرکور کر دیا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا اے شرم مجھ پہ میرے بابو کر دیا تو میں سجاتا تھا سرکار کی میں بھی اے شرم کا حضر دیا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا اے شرم کا کروں شکر کیسے ادا موسیقا موسیقی 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 مرحبا جی 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 بان در مر کرے اور جیون سپرہ جوڑ سے رہنا ہے او مابون نمدار آواز نہیں آیا اب یہ نہیں آیا پندال برہا ہوا ہے شنگل کپ پندال کچا گچ برہا ہوا ہے جکارا لگئے جوڑ سے او مابون نمدار مجھ پر براجوان ہمارے ماں پر تمام درواروں کے گزی نشین یہاں پر براجوان ہے اور یہ شنگت کا ساتھ مندر شنگت کی یہاں پر حاضری سب سے پہلے میں تمام ماں پرسوں کا دنواز کرتا ہوں تو یہاں پر پدھاریں اور یاکتی راڈن کو بڑھایا اور بابو جی کی کتھائیں ہم کو سنائیں اور ایسے ہی یہ شنگت کا بھی میں دنواز کرتا ہوں کہ اتنی بھیشم گرمی ہونے کے باب جوت بھی اتنی شنگتیں یہاں پر موجود ہیں کہ پندال کچھا کچھ بڑا ہوا تو پیاری سالسکر جی میں چند منٹ لوں گا بابو امجی محراج جن کا آج ہم ایک سو چھڑو ایک سو چھوٹیمہ ماں یاک یہاں پر منا رہے ہیں کہ کیسے میرے بابو سے پانچ منٹ صرف کسی پر چرچہ کرنے گا بابو امجی محراج پر میں نے چند شفر لکھے چند لائنیں میں نے خود لکھی پر اس سے پہلے بابو کی یہاں پر ہمارا گاؤں تھا نورتہ اس وقت پاکستان میں ہے اور وہاں پر یہاں سے وہاں پہنچیں اور وہاں پر جنگل میں ان کا تاپستان تھا جس کو میں نے خود بود ان پزش میں خود بود اس تاپستان کے درچنٹی ہے آپ دیکھیں جہاں بابو کی کا تاپستان تھا وہاں پر وہاں سے ایک ہمارے کچھوے سے نہر نکلنی تھی اور وہ تاپستان بیچ میں آتا تھا تو تمام لوگوں نے کوشش کری کہ وہ سروے سے دیکھیں اور وہ تاپستان سے آگے کوئی جگہ نظر آتی نہیں تھی تو وہاں کے جیپٹی کمیچر جو انگریز تھے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا تو میں خود جاؤں گا تو جیپٹی کمیچر ہمارے جلے کے جسٹکمنٹ گم رہی تھا وہاں پر بھدھارے جب انہوں نے بھی سروے کی مکین لگائی تو وہاں سے آگے کوئی جیس نظر نہیں آتی دی جا باپو جی کا تاپستان تو انہوں نے وہ چھے اکر زمین وہاں پر تھا اور نیر کو اوپر سے گھوا کر دکھالا اور باپو جی کے تاپستان کی جگہ چھوڑ دی تو پیاری سانس جنگ جی ایسے ماں پر تو اس کے بعد ایک کودک تھوڑا سا باپو جی کا یہ تھا کہ باپو جی وہاں سے جنگل سے گزر رہے تھے وہاں تحسیزار صاحب آئے ہوئے تھے سروے کرنے کے لیے تو تحسیزار صاحب نے بھوچا کہ یہ کون سجن ہے تو وہاں پر جتنے پچائت کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے ماں پرشا ہے انہیں کہا میں کیسے مانوں گا کہ ماں پرشا ہے تو وہ باپو جی آ رہے تھے تو ایک ہرنوں کی ڈالی بھاگی آ رہی تھی تو باپو جی نے کہا کہ اوہ رکو آپ دیکھیں ہرنوں کی ڈالی جانور باپو کے حکم سے وہاں پر رک گئے اور ایک منٹ کے بعد باپو نے کہا کہ اوہ چلو اور وہ پھاگ گئے تب وہ تحسیزار باپو جی کا چلو پر گیا اور باپو جی کا بڑا دھنے والد کیا تو پیاری ساتھ سنگلی یہاں پر میرے ساتھ منٹ میں میرے بہت مطر اور میرے بھائی ساتھ کو جیت سنگلی اور ہمارے ایڈیوکیشن آفصال سردار گرمیت سنگلی میں ان کا بہت دونوں کا دھنے والدی ہوں اور میں جب سے یہاں آ رہا ہوں ان کے درشل کرتا ہوں اور مجھے بہت پریرہ ملتی ہے ایسی باتوں سے تو پیاری ساتھ سنگلی بات اتنا ہی کہنے کے بعد باپو جی کے چاند شبت میں نے لکھا ہے لکھے ہیں باپو اوم جی واراج پر میں کونوں نے لکھنے والا خود ہی لکھاتے کہ باپو کیسے تھے باپو اس بھلنوں رب بھی تو جیدائی بابا جی راستہ ہڑ دیو میرے لی تیم دھوڑا کم یاد آتے میں تیم دھوڑا کم یاد آتے میں تیم دھوڑا راستہ ہڑ دیو اب تیم دھوڑا آیا اب بابو بٹھایا بی اپا پر نایا بی اپا اٹھنایا گلشن باجدو پیلنے باپو دے تاری کیوں نہ اب بابو دے گن کیوں نہ اب بابو دے ہکٹا بٹا پار میرے